موسیقی اناب ناظرین پی وی لیون کے اردو خبرنامے میں آپ سب کا استقبال ہیں میں ہوں سید حبیب موسیقی کشمیری آٹھ سالہ معصوم بچی کے انصاف کے لیے آج ہندوستان بھر میں سبھی جگہ سے ریالی نکالی جا رہی ہے اور سبھی عوام کی ایک ہی آواز ہے کہ جل سے جل انصاف کیا جائے تاکہ ملزموں کو فانسی کی سزا مل سکے ایسا ہی ایک ریالی کا پروگرام سوچزون ٹولیچو کی اسشوف ٹیکری کے آٹی آفیس کے کام کرنے والوں نے ایک ریالی نکالی اس ریالی میں وہ لوگ کا بھی کہنا ہے کہ جل سے جل اس معصوم بچی کو انصاف ملے اور ملزموں کو فانسی کی سزا ملے ملزمین موسیقی 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 ہندوستان کی ناکھ نیچے ہوئی ہے اور اگر اس طرح کے واقعات بیٹی میری ہو سکتی ہے کسی مسلمان کی ہو سکتی ہے ہندو کی ہو سکتی ہے اور آج ہر بلا لحاظ مذہب و ملک ہر آدمی اس لئے کو محسوس کر رہا ہے اس میں ہر آدمی شامل ہے اور اگر اس طرح کا پاپ بڑھ جاتا ہے گناہ بڑھ جاتے ہیں اگر خدا کا خیر ٹوٹ پڑتا ہے تو زلزلے آ جاتے ہیں اگر زلزلے بھی آ جاتے ہیں تو کم ہے آنڈھی آ جاتی ہے تو کم ہے توفان آ جاتا ہے تو کم ہے دنیا بھی اگر برباد ہو جاتی ہے اور دو بھی کم ہے اس طرح کے واقعات کا جو علامت ہے کہ یہ ہونے والا ہے زلزلے آنے والے باپ زورت سے زیادہ ہو گیا درائی زورت سے زیادہ پھیل گئی اور آج ہر کو یہ کہہ رہا ہے کہ اس طرح ایک آشفہ کے ساتھ جو حشر ہوا اس طرح کسی اور بیٹی کا حشر رہ ہو آٹھ سال کوئی معصوم بچی کوئی سوچ بھی نہیں سکتا اور وہ وہاں جہاں مندر جہاں پوزہ پاٹ کیا جاتا ہے جہاں پر یہاں پر عبادت کی جاتی ہے وہاں وہاں پر اس طرح کا واقعہ ہونا مندر کے تخدوس جتا وہ بھی پامال ہوا ہے جس طرح ہمارے کا مسجد میں بم دھماکہ ہوا تو ہمارے مسجد کا بھی تخدوس کا پامال ہوا تھا اس طرح وہ مندر کا تخدوس کا بھی پامال کریں کہ وہ وہاں پر جو عبادت کا مقام ہے پوزہ پاٹ کا مقام ہے جب پوزہ پاٹ کا مقام ہے اس طرح کے گھلاو نہیں حرکت کی جاتی ہے شرم حالا چاہیے یہ ایسے لوگوں کو اس ہندوستان میں ایسے لوگ اس طرح ناظرین یہ تھا آج کا اردو خبرنامہ اور اردو ہنڈی خبروں کا چلسلہ جاری نہیں گا اور اس کے ساتھ پولٹیکل کرائم نیوز بھی آپ دیکھتے کے ساتھ پولٹیکل کریں گے 10-11